ناشتے کا اس دور میں تصور نہیں تھا دوپہر کا کھانا ہوتا تھا ساڑھے گیارہ بارہ بجے یہی ناشتہ یہی کھانا اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے اس کے بعد مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے سمجھتی ہوگی نہیں سمجھتے یہ دو ٹائم اور یہ بھی ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا ہمارے نبی کا معمول ایک ٹائم ایک وقت فاقہ اور ایک وقت کھانا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس وقت فاقہ ہوگا گھر میں آتے امی آئیشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے تو وہ بتاتی ہے تو کھا لیتے فرماتی نہیں ہے تو اکثر پھر روزے کی نیت کر لیتے چلو بھئی شام تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھئی